السلام علیکم ایکسر فور کے ساتھ حاضر ہے آج ہے ریلیشن بچوین ویلاؤسٹی ویب لینڈ اینڈ فرکوینسی یہ ویبز کی بات ہو رہی ہے ہم ریلیشن ڈسکس کریں گے ویلاؤسٹی ویب لینڈ اور فرکوینسی کی یہاں پہ کچھ ٹرمز ہے سب سے پہلے ان ٹرمز کو ڈسکس کریں گے ویلاؤسٹی وی کے ساتھ دینوٹ کرتے ہیں ویلاؤسٹی کیا ہے دیسٹس کورڈ ان ون سکنڈ مطلب اس کی جو جو دیفنیشن ہے میں نہیں لکھوں گا تائم زیادہ کنزیم کرے گا ویلاؤسٹی دیسٹس کورڈ ان ون سکنڈ یا دیسٹس کورڈ بائی ویب ان ون سکنڈ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ویلاؤسٹی 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 دوسرا ترم کیا ہے ویلاؤسٹی جس کو ہم لیمڈا کے ساتھ ڈی نوٹ کرتے ہیں لیمڈا اس کی دیفنیشن ویلاؤسٹی میں نے ٹرانسور نے بتایا تھا کہ the consecutive distance between sorry the distance between two consecutive crest یا two consecutive trough دو consecutive crest یا trough کا درمیانی فاصلہ کیا کہلائے گا ویلاؤسٹی لائے گا ٹھیک ہے the distance which means two consecutive crest or trough is called wavelength ویلاؤسٹی کو ہم لیمڈا کے ساتھ ڈی نوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہے frequency ٹھیک ہے frequency کو ہم کہیں گے کہ بھئی the number of vibration completed in one second ایک second میں کتنے vibration complete ہوں گے اس کو ہم کیا کہیں گے frequency کہتے ہیں ٹھیک ہے اب waves کی بات ہو رہی تو یہاں waves میں ہم cycle کی بات کرتے ہیں let's say کس طرح ایک جو wave کا complete ہوگا کہ اس کا یہ positive cycle اور یہ negative cycle یہ دونوں مل کے complete wave بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ positive cycle اور یہ کیا ہوگا negative cycle تو یہ پورا cycle complete ہوگا wave کا ٹھیک ہے تو frequency کیا ہے کہ number of پہلے تو میں نے کہا number of vibration تو number of cycle میں کہوں گا number of cycle completed in one second یہ مطبع پورا cycle ہے ایک second میں ایک wave کتنے cycle complete کرے گا اس کو کیا یا number of vibration completed in one second اس بعد کیا ہے time period time period کو capital ڈ کے ساتھ denote کرتے ہیں time period کیا ہے the time required to complete one cycle یعنی وہ time جس میں waves ایک cycle complete کرے اس time کو ہم کیا کہتے ہے اس waves کا time period کہتے ہے یعنی the time required to complete one cycle کوئی wave ایک cycle کتنے time میں complete کرتا ہے اس کو ہم چاہتے کرتے ہے time period کو capital g کے ساتھ denote کرتے ہے mathematically ہمیں پتا ہے کہ time create is inversely proportional یعنی inverse ہوتا ہے frequency کے یا پھر frequency inverse ہوتا ہے کس کے time period اچھا ابھی اگر ہم تھوڑا calculation کریں ہمیں پتا ہے velocity کس کے برابر ہوگا distance divided by time velocity کس کے برابر ہے distance upon time so v is equal to distance کو یا ہم lambda کے ساتھ denote کریں گے اور time کو کس کے ساتھ capital یعنی time time period lambda wavelength so v is equal to lambda multiply by 1 upon t v is equal to 1 upon t کو ہم نے کیا تھا یہ کس کے بابر ہے frequency k v is equal to f lambda k so یہ در اصل کیا ہے wave speed یا wave velocity ہے جو کس کے اوپر جو کس کے بلابر ہے frequency اور wavelength یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کی frequency and wave length are inversely inversely proportional to each other qui کم ہو گا اگر frequency کو کم کروگے تو ویوز کم پرویوز ہوگا اور ساتھ میں کچھ اس طرح کروں کہ کہ اگر 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 frequency زیادہ کروں تو جو میرا waves ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا ٹھیک اب جس سے یہ wavelength ہے یہ کیا ہوگا کم ہوگا کروں زیادہ کروں تو lambda کیا ہوگا وہ کم ہوگا less ہوگا اب اگر frequency کو کم کروں تو میرا wave کچھ اس طرح بنے گا یہ کچھ اس طرح بنے گا اچھا frequency کو گر میں less کروں تو اس سے کیا ہوگا lambda increase ہوگا ویوز میرا کیا ہوگا increase ہوگا ٹھیک لیکن velocity is independent of frequency and lambda یعنی velocity نہ frequency پہ depend کرتا ہے نہ lambda کے اوپر ہمیشہ یاد رکھنا ہے ٹھیک velocity of the wave depend کرتا ہے medium کے اوپر کے کون medium آپ استعمال کر رہے ہو یا کس medium میں waves produce ہو رہی ہے velocity of the wave actually depends on the medium یہ medium کے اوپر depend کرتا ہے یہ نہ frequency کے اوپر depend کرتا ہے یہ نہ wavelength کے اوپر depend کرتا ہے ٹھیک ہے کسی medium میں velocity ہمیشہ constant رہتی ہے تو اگر آپ اسی medium میں frequency کو زیادہ کرو wavelength کم ہو گا اگر frequency کو کم کرو گے تو wavelength زیادہ ہو گا لیکن اسی medium میں velocity ہمیشہ constant رہے گی اس کا بھی ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤ گا پھر lecture ڈھری پہ wind up کریں گے یہ transfer waves آپ نظر آ رہے ہے transfer waves produce ہو رہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ اوپر نیچے آپ کے پاس جو vibration ہے یہ اوپر نیچے ہو رہی ہے ٹھیک یہاں پہ دیکھو frequency 50 اور amplitude 50 اب یہ 50 یہ نہیں ہے کہ اس کی frequency 50 ہو ٹھیک تو بس ایسے ہی گراف کے لئے دکھائے گیا کہ وہ 50 ہے ٹھیک اچھا اب دیکھو اگر آپ کے پاس کیا ہوگا یا پہ بھی وہ ویڈیو میں آپ کو دکھائے گا اگر frequency کو ہم کم کریں گے ٹھیک تو آپ کے پاس waves کی شکل کس طرح بنیں گی اور اس کا دیکھو frequency زیادہ ہوا دیکھو waves کیس طرح ہوا frequency کم ہوا ویو دیکھو کس طرح ہے ٹھیک اب اور اگر ہم frequency کو کم کریں گے دیکھ یہ frequency جتنا کم ہوا آپ کے پاس wave اتنا ہی slow move کر رہا ہے اس speed slow نہیں ہوئی دراصل اس کا wavelength زیادہ ہوگا ویو جتنا زیادہ ہوگا waves اتنا ہی visible نہیں ہوگا اب جتنا wavelength کم ہوگا waves اتنا ہی زیادہ آپ کو کیا ہوگا visible ہوگا اب ایک experiment کرتے ہے wavelength کو frequency کو 20 پر fix کیا ہے یہ frequency 20 پر fix ہوگیا اب یہ جو آپ وہ ہے ایک crust یہ ہے یہ دوسرا crust ہے اب دونوں کی measurement اگر ہم کریں گے وہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ 80 سنٹی میٹر ہے دیکھیں یہ f 120 یعنی frequency کو 20 رکھا lambda کتنا آیا 80 سنٹی میٹر اب frequency کو آپ نے ڈبل کیا frequency کو 40 تک لے کیا ہے تو wave کی شکل کس طرح بنی ہے اب دوبارہ wavelength نکال ہوگے دو پک کے تنمیان تو frequency کو آپ نے 40 رکھا wavelength کتنا آیا 40 آیا یعنی frequency ڈبل ہوا لیکن lambda کیا ہوا اس حساب سے minus ہوا یعنی کم ہوا frequency decrease ہوا اور wavelength کیا ہوا وہ decrease ہوا frequency کو increase کیا ہے wavelength آپ decrease ہوا ہے